نمسکار دوستوں شواگت کرتے ہیں آپ کا ایک بار پھرش ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جوائن ٹیک ون میں دوستوں اگر آپ کو اپنے آدھار کارڈ میں موبائل نمبر اپ ڈیٹ کروانا ہے یا دوستوں چائلڈ انرولمنٹ کروانا ہے آپ کے پاس کہیں کسی جنسیوہ کے اندر پہ یا آدھار سینٹر پہ جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے یا جانے میں آپ اسمرت ہیں تب دوستوں ایسے میں ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ آج کے اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں جس کی مدد سے آپ اپنے گھر پر ہی یہ کام کر سکتے ہیں یعنی کہ آدھار انرولمنٹ بچے کا ہو یا دوستوں آپ اپنے آدھار کارڈ میں موبائل اپ ڈیٹ کروانا چاہتے ہیں تو یہ دونوں کام آپ اپنے گھر پہ ہی آسانی سے کر سکتے ہیں اب ایسی فیسیلٹی آپ کے پاس موجود ہو چکی ہے یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ ایک نیو اپ ڈیٹ نیو آئیپس یہاں پہ لانچ کر دیا گیا ہے جس کی مدد سے آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں تو کیسے کرنا ہے سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں لائپ دکھانے والے ہیں آپ کو کہیں جانے کیا ہو سکتا نہیں ہے دوستوں آسانی سے یہ کام آپ لوگ اپنا کر سکتے ہیں دوستوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ انفیارمیٹیب ہو کی پسند آئے گا تو ایک لائک کیجئے گا ساتھ ساتھ دوستوں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو کی پلپلک نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے چلے آنا ہے اپنے گوگل براؤجر میں جیسے آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے انڈیا پوشٹ پیمنٹ بائنگ اتنا آپ یہاں پہ ٹائپ کر کے جسے سرچ کرتے ہیں دوستوں ویسے آپ لوگ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک سائیڈ یہاں پہ ایک آپسن دکھائی دیتا ہے IPPB کسٹمر آپ کو سیمپل سا اسی والے آپسن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ بہت سارے آپسنس اوپن ہو جاتے ہیں جس میں سے کی ایک خاص آپسن آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا اس کے بھی سیم میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں اب دوستوں یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک بسیس چیز آپ کو بتائی جاتی ہے دور اسٹیپ بینکنگ سربیس ریکویسٹ فار موبائل یہاں پہ آپ کو دکھائی دے جاتا ہے اب دوستوں یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ بہت سارے کام یہاں پہ کر سکتے ہیں لیکن جس کے بھی سیمیں ہم کو بات کرنا ہے اس کے لیے ہم یہاں پہ چلتے ہیں نیچے جیسے ہم نیچے آتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بسیس آپسن دکھائی دے جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں گے آدھار موبائل اپ ڈیٹ کا اسے کے بعد دوستوں آپ لوگ نیچے یہاں پہ دیکھیں گے چائلڈ آدھار انرولمنٹ یعنی دونوں یہ آپسن آپ کو یہاں پہ اولیبل دکھائی دیتے ہیں یہاں پہ دوستوں ہم کو سیمپل سا کیا کام کرنا ہے آدھار موبائل اپ ڈیٹ والے آپسن پہ کلک کرنا ہے جب ہمیں اپنے آدھار میں موبائل کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو کلک کرتے ہیں آدھار موبائل اپ ڈیٹ کے آپسن کو جیسے یہاں پہ کلک کرتے ہیں آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ دوستوں کچھ اپلیکیشن فیل کرنے کے لیے آپسن آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا کام یہاں پہ سالوٹیشن کے انترگت آپ کو یہاں پہ چوچ کرنا ہے کہ آپ ہیں کیا چیز جیسے کہ مسٹر ہیں مسٹس ہیں کیا ہیں ٹھیک ہے تو ہم کو یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستوں آپ لوگ نیچے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو اپنا فرسٹ نام لاسٹ نام موبائل نمبر یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ایک یہاں پہ دیکھیں گے ایڈریس فرسٹ لائن آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے چاہے تو آپ اپنا ایمیل ایڈریس بھی یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں پہ سیکنڈ لائن میں آپ کو ایڈریس ٹائپ کرنا ہے پن کورڈ آپ کو یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے اب دوستوں آپ کو یہاں پہ اپنا جو IPPB برانچ ہے آپ کے یہاں کا جو بھی انڈیا پوشٹ پیمنٹ برانچ ہے اس کو آپ کو یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے ڈیویجن کو آپ کو یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے ریجن جو ہے اس کو یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے سرکل آپ کو یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے اگر دوستوں کوئی ریکویسٹ ہے تو آپ کو یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو ملے گا termis condition کا ایک option یہاں پہ ہم کو click کر دینا ہے نیچے آئیں گے دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ कیپچہ ہم کو دکھائی دیتا ہے اس کو دوستوں یہاں پہ click مرلپ کی fill کر دینا ہے اب اس کے بعد دیکھیں گے نیچے آپ کو مل جاتا ہے submit کا option دوستوں آپ کو یہاں پہ submit کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا دوستوں کی آپ کے نزدیکی جو بھی انڈیا پوشٹ پیمنٹ بینک کا برانچ ہے اس کے پاس دوستوں اس کا میسے چلا جائے گا دوستوں یہاں پہ چونکہ انڈیا پوشٹ پیمنٹ بینک میں دور اسٹیپ یہاں پہ ان چیزوں کے لیے صوبیدہ دی گئی ہے تو آپ لوگ یہاں پہ اس طریقے سے اپنا اپنی کیسن فارم سممیٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے یہاں ایک ہفتہ دس دن کے بیچ میں ہی آپ کے نزدیکی بینک سے جو مطلب انڈیا پوشٹ پیمنٹ بینک ہے وہاں سے ادھکاری آئیں گے آپ کے یہاں مسین کو بھی لے کر کے آئیں گے آپ کے یہاں دوستوں آدھار انرولمنٹ آسانی سے کر دیں گے چاہے موبائل اپ ڈیٹ ہو چاہے چائلڈ یہاں پہ انرولمنٹ ہو دوستوں یہاں پہ بہت کم کاسٹ بھی آپ کو دینا پڑے گا زیادہ سے زیادہ یہاں پہ پچاس سے ساٹھ روپے ہی ان کو آپ کو دینا ہے تو اس طریقے سے آپ کا یہاں پہ بہت آسانی سے گھر بیٹھے ہی آدھار انرولمنٹ ہو یا دوستوں آپ کا جو موبائل نمبر اپ ڈیٹ ہے وہ کیا جا سکتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ جانکاری آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ انفارمیٹیب لگی ہوگی